اعوذ باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو و ایہا کا نستائین خاور نئی مہاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کی کہانی کی طرف جائیں آپ سے درخواست ہے کہ خاور نئی مہاشمی اوفیشل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور گروپس میں اس کو شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں شکریہ ان تمام دوستوں کا ان تمام احباب کا جنہوں نے بڑی تعداد میں اب تک ایک کلیل عرصے میں بڑی تعداد میں میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے پسند کیا ہے آپ کے کومنٹس میں رزانہ پڑتا ہوں آپ کی بہت ساری فرمیشیں ہیں میری طرف واجب ہے جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ لوگ کچھ ایسی فرمیشیں بھی کرتے ہیں جو میرے بس میں نہیں ہیں لیکن میں حد المقدور کوشش کروں گا کہ باری باری سب دوستوں کی فرمیشیں پوری کرتا رہوں تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف ہماری پچھلی کہانی تھی رکاسہ اور اداکارہ امروزیہ سے ایک اخبار کے ایڈیٹر کی ایک سینئر صحافی کی امروزیہ کی کہانی کو جتنی پذیرائی ملی یہ حران کن ہے تو چلیے آج کی کہانی امروزیہ کی نا سہی امروزیہ کے بارے میں پھر بتاتا چلوں کہ امروزیہ کے جس عاشق کا ہم نے ذکر کیا تھا ان کو انتقال کی یہ تو کئی برس ہو گیا لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ڈائریکٹر جرال رزوی کے گھر میں پچھلے دنوں امروزیہ سے جب ملاقات ہوئی تو بے ساختہ میرے ذہن میں آیا کہ اب بھی تیرا حسن اب بھی تیرا حسن مگر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے امروزیہ آج بھی خوبصورت لگتی ہے تو کہانی ہے اسی ایڈیٹر کی جس نے عشق کیا امروزیہ سے امروزیہ سے عشق کے بعد وہ ایڈیٹر صاحب بعض سیاسی حالات کی وجہ سے امروزیہ میں بھی چلے گئے وہاں پہ ایک عرصہ رہے پھر واپس آئے پھر ایک اور بڑے اخبار کی ایڈیٹر بنے اس کے بعد ایک نیا گروپ پایا بہت بڑا گروپ پایا ایک اور وہ اس گروپ سے وابستہ ہوئے اور آخری وقت تک جب تک انہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ نہ ہونا پڑا اور وہ بلکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے اسی میرے معزز اور محترم میں انہیں بہت اعترام دیتا ہوں ان کا مجھ میں بڑے احسانات ہیں ان کو استاد کا درجہ بھی دیتا ہوں اور جو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی عجیب و غریب حرکات والا ایک صحافی ایک ایڈیٹر جو اپنے پیشے میں اپنے کام میں انتہائی پرفیکٹ آدمی تھا لیکن جو ایک مزہ ہوتا ہے لط ہوتی ہے عورتوں سے دوستی کی وہ ان میں ضرور تھی اور یہ کہانی میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ ان کی زندگی کے کسی تاریخ پہلو کو اجاگر کروں میں یہ کہانی اپنے بہت سارے سینئر صحافی دوستوں اور دوسرے شعبوں سے جو تعلق رکھتے ہیں میرے دوست میرے ہم عمر ہیں مجھ سے کم ہے مجھ سے زیادہ ہے یہ کہانی ان سب کے لیے بائی سے عبرت ہے کہ اسی ایڈیٹر نے ادھیڑ عمری میں اپنے سے پچاس سال چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی اپنے سے پچاس سال چھوٹی لڑکی سے جب وہ ایک کالج میں وہ لڑکی پڑتی تھی وہ لڑکی انہیں کسی طرح ملتی ہے تو ہمارے جو موزز اور سینئر جنرلس تھے انہوں نے کسی طریقے سے اسے شادی پر عمادہ کر لیا اور یہ بات میں آپ کو واضح کرو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بوڑے آدمی نے کسی جوان لڑکی سے شادی کر لی ہے تو کمال بوڑے آدمی کا نہیں ہوتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ناظرین میرے سننے والوں مجھے دیکھنے والوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بڑھا کسی جوان لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کمال بوڑے آدمی کا نہیں ہوتا کمال ہوتا ہے اس نوجوان اور نو عمر لڑکی کا جسے ایسے کسی بوڑے آدمی کی تلاش ہوتی ہے یہ شادی ہو جاتی ہے وہ ایڈیٹر صاحب دنیا کو یہ بتانے کے لیے بہت سب کچھ کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے ایک چھوٹی عمر کی طالبہ سے شادی کر لی جو مجھ سے پچاس سال چھوٹی ہے بڑے بڑے صحافیوں کے گھروں میں میں بھی گیا ان معزز صحافی کی نو عمر لڑکی سے شادی کے حوالے سے جو نون جنرلسٹوں میں نام نہیں لوں گا میں اپنے گھروں میں اپنے فام اور سیز میں دعوتے کی دوستوں کو بلائیا پھر وہ دلن جو ہے ان کا طرف بھی کریا گیا میں بھی ایک دو تقریب میں گیا تھا اور میں نے اپنے اس موطرم استاد کو اپنی نو عمر دلن کے ساتھ دیکھا تھا پھر وہ استاد صحافی موطرم صحافی بیمار ہوتے ہیں کومہ میں چلے جاتے ہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر مایوس ہو جاتے ہیں ان سے کہ یہ شاید کومہ سے باہر نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے میرا نہیں خیال تھا کہ یہ کومہ میں انتقال کر جائے گا میرا نہیں خیال تھا کیونکہ اس سے پہلے میں ایک اور انہی صحافی کے اور انہی کے ہم عمر اور اپنے انتہائی پسندیدہ ساتھی سینئر ساتھی منو بھائی کو بھی کومہ کی آلت میں دیکھ چکا تھا امریکہ سے ڈاکٹر بھی بلوائے گئے تھے ڈاکٹروں کی امریکن ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو ہے وہ جو ہسپیٹل ہے بہت مشہور ہسپیٹل ہے ڈیفنس میں وہاں پہ داخل تھے تو ان ڈاکٹروں نے انہیں دیکھ کر منو بھائی کی بیوی کو کہا تھا کہ بابی آپ نے انہیں کیوں تکلیف میں رکھا ہوا ہے یہ تو بے جان ہیں یہ مردہ ہیں یہ اکسیجن سلنڈر جو ہے یہ ہٹوا دیجئے اور انہیں ان کی جگہ پہ ان کے مقام پہ پہنچا دیا جائے آسانی سے آپ ایک لاش کو تکلیف دے رہے ہیں یہ مقالمہ منو بھائی صحبہ کی بیگم صحبہ سے ان ڈاکٹروں نے کیا تھا میں نے دیکھا اس وقت کہ منو بھائی نے ان امریکن ڈاکٹروں کی بات کو ان سنی کر دیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ منو بھائی جب تک میں چاہوں گی وہ یہیں رہیں گے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ منو بھائی زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے اور ایسا ہی ہوا تھا ایسا ہی اجوبہ ہوا تھا منو بھائی ایک دم ہوش میں آ جاتے ہیں وہ زندگی کی طرف برپور زندگی کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں وہ منو بھائی جو بڑی بڑی عدبی اور صحافتی اور ثقافتی محفلوں کی صدارت کیا کرتے تھے منو بھائی نے وہی دوبارہ شروع کر دیا ان کے قومہ سے آنے کے بعد اور عملی زندگی شروع کرنے کے بعد اور دوبارہ کالم نویسی باقیدگی سے شروع کرنے کے بعد میری بے شمار ملاقاتیں رہیں منو بھائی سے اور منو بھائی اس کے بعد پانچ چھ سال تک زندہ رہے بلاخر انہیں جانا تھا چلے گیا لیکن ہم آتے ہیں اصل کہانی کی طرف اس ایڈیٹر کی کہانی کی طرف جس ایڈیٹر کے حوالے سے ہم نے آپ کو پچھلی کہانی اس ایڈیٹر کا اور رکاسہ امروزیہ کا عشق دکھایا تھا کہ اس ایڈیٹر صاحب نے ان ایڈیٹر صاحب نے ان محترم ایڈیٹر صاحب نے ان محترم صاحبی صاحب نے جنہوں نے اپنے سے پچاس سال چھوٹی لڑکی سے شادی کی اور پھر وہ ایک مرحلے میں کومہ میں چلے جاتے ہیں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ صحافی اس وقت پاکستان کے ایک امیر ترین آدمی کے اخبار کا گروپ ایڈیٹر تھا ان کے ٹیلی وین پہ پرگرام بھی کرتے تھے اور وہ بہت زبردست خدمات انجام دے رہے تھے جب وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو تمام اخراجات اس صحافتی ادارے کے مالک نے نہ صرف برداشت کیے تھے بلکہ ایک بہت بڑی رقم جو تنخواہ کے طور پر ان کو دی جاتی تھی ان کی بیماری کی عالت میں بھی ان کے قومے میں جانے کی عالت میں بھی ان کی نو عمر بیوی کو باقاعدگی سے مل رہی تھی لیکن ہوا کیا اب باتیں ہیں کہانی کے کلائمیکس کی طرف ہوتا ایسے ہے کہ جب وہ سینئر صحافی ہسپیٹل میں کومہ میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کی نو مرد الحن ان کا موبائل اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور اس موبائل نمبر پہ جو سیکڑوں کی تعداد میں ان کے دوستوں جاننے والوں رشتہ داروں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے احباب کے جو موبائل نمبرز ہوتے ہیں ان پہ پیغامات ارسال کیے جاتے ہیں کہ میرے شوہر فلانا عظیم صحافی حالت قومہ میں ہے اور اس کے طبیعہ خراجات کے لیے اتنے پیسے چاہیئے آپ برائے کرم مدد کریں ہماری ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اور وہ نو عمر لڑکی اس بڑے صحافی کی شہزادی بیوی جو ایک طالبہ تھی وہ اس وقت تک پیسے جمع کرتی رہتی ہے جب تک ان سینئر ایڈیٹر کے انتقال کی خبر اخبارات اور ٹیلی وین پر نشر نہیں ہو جاتی تو ناظرین یہ تھی آج کی کہانی میں جاتے جاتے پھر گزارش کروں گا خابر نئی مہاشمی اوفیشل کو سبسکرائب کریں گینٹی کا جو بٹن ہے اس کو لازمان دبائے خدا حافظ موسیقی موسیقی